اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فرنڈز اس ویڈیو میں ہم کچھ امیزنگ فیکٹس دیکھیں گے فیکٹ نمبر ون ویورز یقیناً آپ کسی نہ کسی شاپنگ مارٹ میں تو گئے ہی ہوں گے اور وہاں پر جا کر آپ نے شاپنگ کارٹ بھی لی ہوگی اور اس میں سامان بھی رکھا ہوگا لیکن ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اب ساؤتھ کوریا میں ویچویل شاپنگ سٹور کھل چکا ہے جی ہاں دوستو اس مارٹ میں بہت سی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اس مال کی سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کو ادھر جا کر سمان اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی شاپنگ کارٹ کو ساتھ ساتھ لے کر گھومنا نہیں پڑے گا اس مال میں آپ کے سامنے اصل سمان کی بجائے تصویریں لگائی گئی ہیں جس پر کلک کرنے سے یہ سمان آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا اور جب آپ اپنا مکمل سمان خرید چکے ہوں گے تو پھر آپ کو کاؤنٹر پر صرف اپنا اکاؤنٹ نمبر بتانا ہوگا اور اسی وقت آپ کا سارا سمان آپ کے لئے حاضر ہو جائے گا اور آپ کو اسی وقت بل ادا کرنا ہوگا اور اپنا سمان اٹھا کر گھر جانا ہوگا یعنی مارٹ کے اندر سمان اٹھانے کی مشکل سے بچ جائیں گے دنیا کے بڑے بڑے کرپ لوگ اپنا پیسہ صرف سویفٹ بینک میں ہی کیوں رکھتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سویفٹ بینک دنیا کا سب سے بڑا بینک مانا جاتا ہے بڑے بڑے لوگ اپنا پیسہ اس بینک میں اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ اس بینک کا یہ قانون ہے کہ کسی ایک بندے کا اکاؤنٹ کسی دوسرے بندے کو نہیں بتاتا یہاں تک کہ اس بینک کے اندر کام کرنے والے لوگ کسی دوسرے کو بھی پتا نہیں چلنے دیتے یہی وجہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے چور اور کرپ لوگ اپنا پیسہ سویفٹ بینک میں رکھتے ہیں آپ نے بہت سی عجیب و غریب قسم کی دیواریں تو دیکھی ہی ہوں گی لیکن جس دیوار کے بارے میں میں آج آپ کو بتانے والی ہوں آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا گزشتہ ماں بیلجیم کے تاریخی چرچ میں انسانی ہڈیوں سے بنی دیوار دریافت کی گئی ہے سننے میں تو آپ کو بہت ہی عجیب لگ رہا ہوگا لیکن فرینڈز میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس دیوار میں ترتیب سے چنی ہوئی ہڈیوں میں زیادہ تر ہڈیاں ران اور پنڈلیوں کی مضبوط ہڈیاں بھی شامل ہیں اور کچھ تو اس دیوار سے مکمل دھانچے بھی ملے ہیں فیکٹ نمبر فور یہ فیکٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ویورز جو سی میملز ہوتے ہیں یہ پانی نہیں پیتے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میملز پانی کے اندر رہتے ہوئے بھی کیا پانی نہیں پیتے تو جی ہاں یہ پانی کے اندر رہنے کے باوجود پانی نہیں پیتے کیونکہ جب یہ اپنی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کے پیٹ میں بریکنگ پروسیس ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ان کی خوراک میں سے پانی نکل آتا ہے جو کہ ان کی پانی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے فیکٹ نمبر فائیو میرر ہاؤس آپ کو بھی میرر ہاؤس میں رہنے کا شوق تو ہوگا یہ ہاؤس بہت ہی کم لوگ بناتے ہیں اگر کسی کا جنگلوں میں رہنے کو دل کرتا ہے تو وہ لوگ جنگل میں رہنے کے لیے میرر ہاؤس بنانے لگتے ہیں اور میرر ہاؤس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں سراؤننگ والا سین دکھتا ہے فیکٹ نمبر سیکس آپ نے اپنی پوری زندگی میں گوریلاس تو دیکھے ہی ہوں گے لیکن آپ نے ان کی سکن پر کبھی غور نہیں کیا ان کی سکن کالے رنگ کے بالوں سے ڈھکی ہوتی ہے اور اب آپ اپنی سکن پر غور کریں تو ان دونوں میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گوریلاس میں ایک بیماری پائی جاتی ہے جسے اٹلی گو کہتے ہیں اس بیماری میں گوریلاس کی سکن بلکل انسانوں جیسی دکھنے لگتی ہے لیکن یہ ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا وہ اس بیماری میں ابنورمل ہو جاتے ہیں فیکٹ نمبر سیون ویورز یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو بہت سے لوگ زمین کے اندر دب جاتے ہیں اور بہت سی بلڈنگز گر بھی جاتی ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ زلزلے کے دوران زمین کے اندر دب جاتے ہیں تو ان کو کیسے نکالا جاتا ہے اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ زمین کھود کر لیکن ان کو ڈھونڈا کیسے جاتا ہے اس کے بارے میں امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ساتھ اب ایک ایسی ڈیوائس آ چکی ہے جو کہ زمین کے 20 سے 30 فٹ اندر انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ ایک جرمن آرکیٹیکٹ نے انٹرنیٹ کو دھوکا دیا لیکن کیسے تو جی ہاں ویورز اس جرمن آرکیٹیکٹ نے ایک ٹرولی میں سو موبائل فونز پر وائ فائی اونڈ کر دیا اور پھر روڈ پر گھومتا رہا اس کے ساتھ ساتھ اس نے جی پی ایس بھی اونڈ کر دیا اس طرح گوگل روڈ خالی ہونے کے باوجود ٹرافک سگنل دیتا رہا فیکٹ نمبر نائن آپ نے دنیا میں بہت سی مہنگی گھڑیاں تو دیکھی ہی ہوں گی اور سنا بھی ہوگا لیکن میں آپ کو آج ایک ایسی گھڑی کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ تقریباً 385 کروڑ میں بکی یہ گھڑی 110 کیرٹ ڈائیمنڈ سے مل کر بنائی گئی تھی اس میں فینسی پنک فینسی ییلو فینسی گرین فینسی بلو کلرز کے ڈائیمنڈز لگے ہوئے تھے یہ گھڑی دنیا کی عجیب و غریب گھڑیوں میں سے ایک ہے کیا آپ کو اس گھڑی کے بارے میں پہلے سے پتا تھا ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فرینڈز یہ تھا ہمارا آئے تک کا سفر نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ تینکس فور واشنگ